بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکومن مائی یوٹیوب چینل مطالعہ پاکستان کے تیستہ یونٹ قوم پر بات کر رہے تھے جس کا ہم نے پہلا پارٹ جو ہے اس پر بات کر لی تھی اب دوسرا پارٹ جس میں ہم آل انڈیا محمدن ایڈیوکیشن کنفرنس پڑھیں گے اس کے بعد اردو ہندی کا جو تنازہ ہوا تھا اس پر بات کریں گے اور پھر مسلم کنفرنس کی بنیاد کیا تھی مسلم لیگ کی بنیاد کیا تھی مسلم لیگ کیوں بنانے کی ضرورت پڑی انڈیا میں جبکہ کانگریس جو تھی وہ پہلے سے موجود تھی تو یہ ساری چیزیں ان سب ٹاپک پہ ہم بات کریں گے آل انڈیا محمدن ایڈیوکیشن کنفرنس اب بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے تحریک ایلیگرڈ ایلیگرڈ بنا تو دیا تھا وہاں پہ انہیں کالج اپنی مدد آپ کے تحت سید امدخان نے ایک کالج شروع کیا تھا اس میں اب یہ مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی مسلمان بہت زیادہ تھے تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی جو کالج ہے وہ ان سب مسلمان کی ضرورت کو پورا کر سکے تو اس لیے جو ہے نا ایلیگرڈ کالج کے بعد اگر کوئی دوسرا نام آتا تھا وہ آل انڈیا محمدن ایڈیوکیشن کنفرنس ہے تو پھر انہیں یہ کنفرنس بنائی اب کنفرنس کا مقصد یہ تھا کہ باتوکو سم نے رکھتے ہو اٹھانہ سو چھاسی میں سید احمد خان نے ایڈیوکیشن کنفرنس بنیاد رکھی اب اس کنفرنس کا بیسیکلی یہ بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ایک تو مغربی تعلیم جو ہے اس کو مسلمانوں میں آلہ درجہ تک پہنچایا جائے یعنی اچھے سے اچھی تعلیم دی جائے اور دوسرا مشرقی اور دنیات کی تعلیم کو بھی تقویر دی جائے تو اسی طرح یہ ہوا کہ آج جب کنفرنس بنی اٹھانہ سو چھاسی میں اس کے بادار سال اس کا جو ہے نا جلاس ہوتا تھا دس سال تک متواتر اجلاس ہوتا رہا ہے پھر اس پہ کچھ کتابیں بھی چھپی جس میں جو میمبر تھے جو یعنی اس میں حصہ لینے والے لوگ تھے اس کنفرنس میں ان کی مرضی سے کتابیں چھپتی تھی اور وہ بھی اس میں حصہ ڈالتے تھے اب یہ ہوا کہ کافی ٹائم تک کچھ فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن جب لوگوں کا آپس میں ملنے جلنے کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں تعلیم کا بہت شعور آ گیا سوشلی جو ہے نا وہ لوگ بہت ایک بس سے کا جماعت کے جو سفر کر کے آتے تھے وہ اپنا خرچہ بھی خود کر کے آتے تھے کہ ان کا بنائلتوں پر مقصد یہی تھا کہ جو ہے نا تمام قوم کا بلاک کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سب میں رغبت پیائے تعلیم کی وجہ سے تو یہاں پھر جو قوم ہے نا اس کے جو امائدین ہے اسے نے ایسے مترکہ الارا لیکچر دیئے جس سے اردو عرب میں محکول ہضافہ ہوا تو وہ پھر لیکچر بھی دیتے تھے اس طرح جو ہیں نا وہ چیزیں پر یہ ہوئیں اور کانفرنس نے چند ایسی تاریخی کتابوں کو نصاب سے خارج کیا جو مسلمانوں کے لیزادی کا سباب بنی بنتی تھی پھر اتنی کتابیں بھی اس کانفرنس کے مدد سے لکھیں گئی پھر سر سید نمید خان کی یہ کانفرنس کا جو تھا وہ بہت سے مسلمانوں کو ملا مشورہ دیا کہ وہ سیاستے دور ہیں اور کانفرنس کے مطلبات سے کوئی سروکار نہ رکھیں تو یہ پھر سرسید نے مسلمانوں کو مشواہ بھی دیا کہ وہ جو ہے سیاست سے دور ہیں اور کنفرنس جو ہے جو آل انڈیا مومڈن ایڈوکیشن کنفرنس ہے اس سے بھی کوئی سروکار نہ رکھیں سرسید کے پاس آٹھ سالی ہیں مسلمی کا قیام اسی کنفرنس پر عمل میں آیا یعنی مسلم کنفرنس بھی پھر اسی کے وجہ سے بنی تھی مغربی تعلیم اور کانگرس کا قیام اب مغربی تعلیم یہ تھی کہ اس وقت ہندی تھی ظاہر سے بات ہے ہندو جو تھے وہ بہت زیادہ ہے اس میں انٹرسٹڈ تھے ہندو آلہ تعلیم کی طرف جاتے تھے وہ آسل بھی کہتے تھے مسلمان کیا تھے وہ پس مانگی کا شکار تھے تو یہ تھا جی کہ انگریزوں کی حکومت جب بقاعدہ قیام کے بعد آئی تو ہندوستان کی جو تاج جعوید کی کمی کمزور سیاست کا آغاز ہوا اس سیاست کی بنات ان تصورات پر رکھیں گے کہ جو مغربی تعلیم کے ذریعے اور کمران طبقے کے ساتھ مل جو کی وجہ سے رواج پا گئے تھے اٹھارہ سو چھپن میں جو کلکتہ اور ایدھر جنورسٹیاں بنی تھیں کلکتہ ممبئی اور مدارس کی جنورسٹیاں وہاں پہ جو مغربی تعلیم تھی مغربی جو تعلیم ہے اس میں جمہوریت کا یہ تصور تھا کہ جو وہاں پہ زیادہ ہوتے تھے وہ اکسیت میں وہی یہ حکومت کرتے تھے تو جس کا یہی نکلا کہ جو لوگ وہاں سے خارج ہو رہے تھے جو وہاں سے پار رہے تھے وہ پھر ان کے اندر وہی مغربی جو تعلیم تھی وہی تھی اور مغربی تعلیم کے لحاظ سے وہ سوچتے تھے تو اس تعلیم سے زیادہ تار فائدہ اٹھانے والے زیادہ تار ہندو تھے اب یہ تھا کہ ان یونیورسٹیو میں زیادہ تار ہندو تھے تو مغربی تصورات اندو میں پہلے سے بہت زیادہ تھے اندو مقبولیت سے 1889 نیچنل کانگرس پیدا ہوئی یہ پھر اندو کی وجہ سے ہی ہوئی جس میں ایک انگریز بھی شامل تھا جن کا نام تھا جی ہوم ایک ریٹائیڈ رکن ہوم تھا یعنی اگر کانگرس کے بنانے کی میں دیکھا جائے کہ اسٹیبلش کس نے کی تو اس میں ڈبلیو ایچ ہوم کا بھی نام آتا ہے یہ لکھا ہوا ہے جس نے وائسرے لارڈ کرزن کے مشورے سے کانگرس کی بنیاد رکھی مطلب ان کا مقصد یہی تھا کہ جو اندو ہیں یا جو یہاں پہ لوگ ہیں کیونکہ اس وقت جو انہا آل انڈیا جو ہے وہ نیشنل کانگرس بنائی گئی تھی تاکہ تمام جو اندو ہیں وہ سمجھا جاتا تھا کہ انگوستان میں جو بھی لوگ ہیں یعنی اندو ہیں مسلمان ہیں وہ سارے ایک ہیں تو یہ کانگرس اس وقت ایک ہی سب کی جماعت تھی تو بعد میں یہ پھر اس کے سالانا جلاس بھی ہونا شروع ہوئے انگریزی حکومت کے قیام کے بعد ہندو میں بہت سی سماجی مذہبی اور سیاسی تحریکیں شروع ہو گئی تھی بنگال میں برامنو سماج کنجاب آریہ سماج طور پر قابل ذکر نہیں یعنی ہندو میں پھر مرہٹو نے قومی شور بھی بیدار کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان نے بڑکایا بھی جس کے وجہ سے ہندو اور مسلمانوں میں بہت زیادہ نفرت ہوئی بہت زیادہ ان میں لڑائی جنگ کا خیال بھی آیا تو کانگریز جلد ہی پھر وہ آستہ آستہ اسی طرح سے اسی وجہ سے جو ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں شروع کر دی ان نے تو جلد ہی ان کی جو ارادے تھے وہ ہندو کی طرف زیادہ ہونے لگے وہ ہندو کے مقصد کو زیادہ پرموٹ کرنے لگے تو نیشنل کانگریز جو کلاتی تھی اور اب جو ہے وہ مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے تھے تو پہلے جو ہے نا مسلمان بھی شریک ہوتے لیکن آستہ طرح کیا ہوا کہ وہ آستہ آستہ صرف ہندوانہ جماعت بن گئے جس کے وجہ سے جو ہے نا وہ مسلمان ہلاگ ہوتے گئے تھے پھر ایسا ٹائم آیا کہ سرنسر جو نارت بینر جی ہیں ان نے انیس سو ساتھ کے علاقے میں لکھا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کو جو نا کریا بھی دیتے تھے ریل کا ان کو کھانے پنے کا سوان بھی دیتے لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے وہ اس میں مقابلیت مسلمان شامل نہیں ہوتے تھے تو یہ ہے کہ یہ ہندوانہ جماعت تھے لیکن یہ بات کی بات ہے کانگریز کے بیسیکلی جو ہے نا بنیادی طور پر دو مطلبات تھے ایک یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اختیارات ہیں یعنی جو نمائندہ حکومت ہے اول ہندوستان برطانیہ کے طرز پر نمائندہ حکومت کی جائے جس میں حکومت کے تمام اخترات ایک منتخب پارلیمنٹ کو حاصل ہوئے تو ان کا بیسیکلی اور دوسرا یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں کے لئے جو ہے نا امکیان کے برکے کی جائے اب دونوں میں جو ہے نا وہ ہندو کا مفاد تھا ایک تو یہ کہ ہندو اکثریت میں تھے تو اگر انگریز وہ حکومت مائندہ حکومت دیتے ہیں کسی کو تو وہ پھر ہندو کو ملنی تھی جس کے لئے مسلمان جو ہے وہ پس جاتے مزید اور دب جاتے اور ہندو جو ہے نا وہ یہاں پہ راج کرتے ہندو کو وہ حکومت مل جاتی ہی ہندو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پہ راج کرتے دوسرا یہ کہ ملازمتوں کی بگر بات کرن تو کیوں کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی مسلمان انگلیز سے نفرت کرتے تھے انگریزی سے نفرت کرتے تھے اس وقت تو مسلمان پاس ماندہ تھے تعلیم میں تو اگر اس طرح ہوتا ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تو وہ بھی پھر جو ہے نا وہ اس میں بھی مسلمان رہ جاتے تو وہ بھی ہندو کے لئے ہی موجود تھی ہندو ہی پھر نوکریاں بھی کرتے اب بات یہ تھی کہ آستہ آستہ سید نے پھر مسلمانوں کو اگاہ کرنا شروع کیا کہ کانگرس جو ہے نا وہ آپ صرف ہندو کے بارے میں سوچ رہی ہے تو مسلمانوں کو جو ہے نا استعمال سے اور سیاست سے علاق رہنا چاہیے تو یہ بات پھر ہندو نے جو ہے نا وہ جب بام پی تو انہوں نے پھر اس بات پہ بھی کہا کہ یہ سرسید کا دماغ ہے یا سرسید ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ایسی خلچل مچ رہی ہے اور مسلمان جو ہے نا وہ علاق رہے ہیں پھر سید نے کلائفکیشن بھی دی انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں نمائدہ حکومت کی موضوع نیت پر کانگرس سے پہلے گور کر کے اس انتیج بر پہنچ چکا ہوں کہ جس ملک میں لوگ مذہبی نسلی اور لسانی طور پر متقد ہوں وہاں نمائدہ حکومت کمیاب رہے گی کہ جہاں پہ ایک ہوں کہ مسلمان ہندو کا فرق نہ ہو وہاں پہ تو کمیاب ہے لیکن جس طرح ہندوستان ہے جہاں پہ اتفاق نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ پہلا قیاد شدید کر دے گا یہاں پہ جو ہے نا وہ صلافات شدید ہوں گے بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس طرح تو اس لئے ان نے پھر یہ حال نکالا کہ ان مسائل کا حال یہی ہے کہ یہ دو کو میں علاقے اردو زبان کی تاریخی اہمیت اب جو ہے نا ٹھاران سو ستا سٹھ میں بنارس شہر میں جو ہے نا اردو ہندی کا تنازع شروع ہوا تھا اب اس میں یہ تھا کہ ہندو جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ہندی زبان ہے وہ دفتری زبان بنے پہلے اردو تھی اردو جو ہے نا ٹھاران سو پینتی سے اردو آگئی تھی اردو اردو لکھنے کا جو ہے نا وہ فارسی زبان کا سرکاری اور دفتری رواج ختم کر کے شمالی ہند کے بیشتر لاکھوں میں اس کے جگہ اردو کو ملی تھی لیکن کیا ہوا کہ ٹھاران سو ستاون کے ہنگامے کے بعد جب جو ہے نا وہ جنگ ازادی ہوئی جنگ ازادی میں ناکامی کے بعد اب جو ہے نا ہندو تو رہا سر سوکھ بھی رکھنے لگے تھے ہندو جو تھا وہ کیونکہ وہ انگریزوں کے قریب ہو گئے تھے تو وہ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی غلطی ہے اب اردو ایسی زبان تھی کہ وہ ملکہ نے بھی سیکھنے کی کوشش کی جائے سپیشل جو ہے نا خاص طور پر منشی عبدالکریم ایک بندے کا نام تھا جو ان کے ٹویٹر بند کا انگلیستان گئے تھے بیجے گئے تاکہ وہ ملکہ وکٹوریا کو اردو سکھا سکیں اور اردو جو تھی اس سے ہندو کو بہت زیادہ چیڑ تھی ہندو یہ سمجھتے تھے کہ کیوںکہ اردو جو تھی وہ ہندو کو مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ جو ہے اس کا اس کی یاد دلاتی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عربی یعنی قرآن کی زبان میں لکھی جاتے تھے قرآن میں جو ہے نا علی بات آسا اسی طرح جو ہے نا یہ علی بے پہ اس طرح لکھی جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ چیٹے تھے پھر ان نے بہت زیادہ کوشش کی جو ہے نا کہ اس کو ہندی کو جو ہے نا وہ رائج کہا جائے اور اردو کو ختم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ان کی جو زبان ہے ان کی یہ جو طاقت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے تو یہ پھر انیس سو اسی اور باسی میں جو ہے نا وائسی ریپن کی حکومت نے ایڈوکیشن کانفرنس کمیشن مقرر کیا ہندو نے یہ ایک کفیہ بھی کمیشن کے سامنے پیش کر ڈالا ہندی کے خامی کہتے تھے کہ اردو جو ہے وہ اجنبی زبان کے رسم رہت ہے اس وجہ سے وہ ان جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں سرسید نے پھر کمیشن کو بقائدہ یہ بتایا بھی ہے کہ یہ کوئی لہسانی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے نا پہ بات لے رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرنے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سرسید جو تھے ان کی جو اخبار ایلیگر تھا گزٹ تھا اور پھر جو ہے نا سائنٹیفک سوسائٹی تھی ان کی جو بھی کتابیں شیع ہوتی تھی وہ اردو میں ہوتی تھی لیکن جو ہندی تھے سرسید جو تھے وہ اٹھانہ سو نتر میں انگلستان بھی گئے تھے یعنی اور انہوں نے پھر ایک خط کے دوران یہ لکھا تھا کہ اگر ہندو اسی طرح اردو کی مخارفت کرتے تھے تو انگیدار ہے کہ اس سے دونوں قوم کے دومین اختلاف بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں شکل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اس سے چند سال پہلے صبح بہار میں اردو زبان کو دالتی زبان کے درجے سے محروم کر دیا گیا تھا تو آستہ آستہ اس نے ہندی کے حاملوں کے حاملوں کا تابر توڑ جواب دیتے رہے سرسید نے بہت کوشش کی کہ اس بات تو اردو کو قائم رکھا جائے لیکن پھر آہرکار حکومت کا فیصلہ آیا تو ان کی موت کے بعد تھوڑے عرصے بعد شمال مغربی صوبہ یعنی یوپی جو تھا اس نے ایک حاکم اعلا جو تھے وہ سار انٹیٹی مکڈانال تھا جن نے اردو جگڑے پر انیسوں میں یہ فیصلہ صادر کا دیا کہ جس کی روح سے ہندی زبان کو سپاہ داتوں میں پذیرائی ملی جنہوں نے ہندوی کو پذیرائی ملی اور اردو کو کام ہوگی اس فیصلے کے بعد کافی ہاتھ تک جو نے پندت مہن مدن مہن ملویہ کا ہاتھ تھا جس نے دو سال کے لئے اپنے وقالت چھوڑ کر ہندی کے حاکم ایک سالہ لکھ کر مکڈانال صاحب کے سامنے پیش کیا تھا تو انیسو بیس میں جو ہے نا وہ ہندو مہا سبا اور سبنہ کی تاریخ کے بانی بھی تھے وہ حکومت کو اردو کا فیصلے مسلمانوں پر بجلی بن کر گیا یعنی مسلمان حکومت نے کہا کہ اب ہندی کو دے دیا تھا کہ ہندی جو ہے نا وہ سباہی یہ جو ہے صبح میں بولی جائے گی اردو اور سیاست اب جو ہے نا اردو اور سیاست کی بات کرنے تو اس محاذ پر شکاست کے اسپاہ پر قوم کے سنجیدہ ناصر نے گور فکر کیا اتفاق ہوا کہ مسلمان جو ہے نا وہ اب اپنے حکومت تک اپنی آواز پہنچائیں گے کیونکہ ہندو جو ہے نا وہ اب کافی مسلمانوں کے ساتھ کافی جو ہے نا وہ رویہ مختلف ہو گیا تھا تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ حکومت تک اپنی آواز بن جانے کے لئے بیترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایک علاق جماعت بنائی تو اس فیصلے پر پھر جو ہے نا وہ انیس سو چھے میں مسلم لیگ قائم ہوئی کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ جو ہے نا وہ اگر مسلم لیگ کی بنیاد کو کہا جائے تو جو ہے نا وہ اردو اس کی اولین جو تھی وہ مورک تھا پھر مولوی عبدالحاق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پہلی ایجنٹ جس نے رکھی وہ اردو زبان ہے پہلی ایجنٹ جس نے رکھی وہ اردو زبان ہے اردو ہندی کا جو مباسہ آزادی تک جاری رہا انیس سو سنتیس کے بعد گھنڈی جو تھا وہ بھی ہندی زبان کا پرجوش خامی تھا وہ بھی اردو کے خلاف کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جو اردو زبان ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ اس طرح لکھے جاتے ہیں ستا ہے قرآن لکھا جاتا ہے خلاف سے یہ ہے کہ سید احمد خان جو تھے وہ بہت ہی متوازن دل و دماغ کے انسان تھے تو اس میں ہم یہ ہی کہیں گے کہ وہ انہیں مسلمانوں کے لئے جو ہنا تعلیمی سیاسی معاشی آرلیات سے جو ہنا بہت زیادہ خدمات دی ہیں انہیں جو ہنا مسلمانوں کو جدید تعلیم جدید علوم سے بھی واقع کیا ہے آج بھی جو ہنگلش ہے یہ سائنس ہے یہ سمجھ لیں کہ انہی کی وجہ سے ہے انہوں نے جو راج کیا تھا جو ان کے تعلیمی ادارے تھے تو انہوں نے لائے تھا کہ جو ہے نا مسلمانوں کو اگر ترقی کرنی ہے تو ان کو سائنس اور یہ انگلش چیزیں پڑھنی پڑھیں گی اچھا خود ازمائی میں سوال ہے کہ کیا آپ سرسید کی شخصیت کے پہلو کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو ہم نے بتانا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے شخص تھے کیسے انہیں مسلمانوں کی مدد کی سیاسی لحاظ سے کیسے تھے اس شاعر پھر جو ہے نا وہ معاشی لحاظ سے انہیں مسلمانوں کیسے مدد کی یہ سارسید کی ابتدائی کمیابیوں کے بارے میں بتایا انہیں مسلمانوں کی تعلیم میں کیا پھر تحریک ایلی گھر پھر ایجوکیشنل مومڈن ایجوکیشنل جو ہے اس میں کالج ہے ایم مو کالج ہے یہ سارسید جو ہے نا انہوں میں ہم بات کریں گے کہ انہیں کیسے مسلمانوں میں پیتری لائیتہ کے مسلمان جو ہیں نا وہ اور کہا کہ سیاستیں دور ہیں اعلیٰ تعلیم اور جدید تعلیم اثر کریں اگر وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ گھر تحریک کے مقاصد کیا تھے اس تحریکہ مسلمانوں کی سماجی اور تمدنی زندگی پر کیا حاصل ہوا تو اعلیٰ گھر تحریک کے مقاصد یہی تھی کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سکھائی جائے انگریزی کی تعلیم سکھائی جائے اور امت کے ساتھ تاکہ مسلمان اپنی بات سمجھا سکیں اور مسلمان جو ہے نا وہ جدید جو کیونکہ اکرنوں کے لیے یا پھر جس مرضی کے لیے بھی جو ہے نا وہ اس وقت اعلیٰ تعلیم ضروری تو وہ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو اس لیے آسے جو ہے نا مسلمانوں کے سماجی بھی کچھ ترقی ہوئی اور تمدن بھی بہتر ہوا پھر مسلمانوں کو جو ہے نا وہاستہ ہوا ہی ایک تو اپنی بات کو جو ہے نا کابل ہوئے پھر بہت جو ہے نا لیڈر جو ہیں وہ اس تحریک کے لیے گھر سے پیدا ہوئے ہیں جن نے یہاں سے بنیاد رکھی تو اس ویڈیو میں اتنے رکھتے ہیں آگے جہاں نیکس ٹرم پارٹ میں ڈسکس کریں گے باقی جو رمیننگ اس چیپٹر کا پارٹ ہے that's all in this video like and the video کو subscribe کریں چینل کو اللہ حافظ